بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں حبیب اللہ کمر اور آج میں ایک نیا کورس آپ کے ساتھ سٹارٹ کر رہا ہوں یہ پروفیشنل پریکٹس ان کمپیوٹر بسیکلی یہ کورس تو ہے وہ کمپیوٹر سائنس سافٹویل انجینئرنگ اور انفرمیشن ٹکنالوجی کے ایسے سٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پر یہ کورس ان کو لاسٹ یئر کے اندر جو ہے نا وہ پڑھایا جاتا ہے ساتھ میں سمیسٹر میں یا آٹھ میں سمیسٹر میں چونکہ جیسے ہی ان کی ڈگری کمپلیٹ ہونی ہوتی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پروفیشنل لائف کے اندر جانا ہے جہاں انہوں نے اپنے جو بھی اپنی سکلز اور کمپیٹنسیز انہوں نے دیورنگ دا ایجوکیشن اور اپنی ڈگری سیکھی ہوتی ہیں ان کو انہوں نے پریکٹس کرنا ہوتا ہے تو یہ سبجیکٹ جو ہے وہ پروفیشنل پریکٹسز کے نام سے جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیز میں اور مختلف پروگرامز میں پڑھایا جاتا ہے مثلا یہ انجینرنگ میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور اسی طرح یہ میڈیکل کے شعبہ میں بھی پڑھایا جاتا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے کمپیٹر سائنس کے حوالے سے سافٹ ویر انجینرنگ کے حوالے سے اور انفرمیشن ٹکنالوجی کے حوالے سے اسی لیے میں نے اس کی جو ٹائٹل سلائیڈ ہے اس کو نام یہی دیا ہے پروفیشنل پریکٹسز ان کمپیٹنگ ہم دیکھیں گے کہ ایک کمپیٹر سائنس کے پروفیشنل کے لیے یا ایک کمپیٹنگ کا جو شعبہ ہے جو پروفیشن ہے اس کے اندر کس قسم کی پروفیشنل سوری پریکٹسز جو ہیں وہ ایک پروفیشنل کو کمپیٹنگ پروفیشنل کو پرفارم کرنی چاہیے یہ بیسیکلی ہوتی کیا ہیں پروفیشن کیا ہوتا ہے پروفیشن کا ہمارے پاس کیا تقاسے ہوتے ہیں بینگ ہیومن جو ہے وہ ہمارے اوپر کیا ابلیگیشنز اینڈ کوڈ آف ایتکس جو ہے وہ لائک کرتا ہے آج ہم پہلا لیکچر لیں گے جس کے اندر ہم صرف تین چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے پروفیشن کیا ہے پروفیشنل کیا ہوتا ہے اور پروفیشنلزم کیا ہوتا ہے اور ہم اپنی سلائیڈز کو یا آج کی ڈسکشن کو اینڈ کریں گے with top qualities of a پروفیشنل کے ساتھ جی تو what is پروفیشن جی آج جو ہم ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے ہے جی کہ پروفیشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کی انٹرنیٹ کے اوپر definition کو google کریں گے تو ہمیں جو چیزیں یہاں پر ملیں گی وہ دیکھ لیں گے ہمارے پاس آتا ہے جی کہ paid occupation especially one that involves prolonged training and formal qualification ایک ایسا پیشہ جو ایک خاص قسم کی training اور qualification کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسے ہم پروفیشن کہتے ہیں جیسے medical کا شعبہ ہے پانچ سال کی ایک training اور qualification جسے mbps کہا جاتا ہے اس کے بعد جو پروفیشن رہتا ہے اسے ہم medical کا پروفیشن کہتے ہیں engineering کی مثال لے لیں computer science engineering کی مثال لے لیں computer sciences کی مثال لے لیں تو paid occupation ہوتا ہے یہ اس کے بعد آپ دیکھیں act of declaring that one has a particular feeling and quality quality جس کے اندر ایک particular quality کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے the term refers to anyone who earns their living from performing iron activity that requires a certain level of education skill or training ہمارے پاس اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک خاص level ہوتا ہے education کا اس کے پاس ایک خاص قسم کی اس پروفیشن کے اندر skills count کرتی ہے trainings اس کے اندر ہوتی ہیں اور ان کے اوپر مشتمل جو ہمارے پاس ایک ایسا paid occupation جس میں ایک expert level کی یا initial level کی but a certain level of skill education qualification and training required ہوتی ہے اسے ہم occupation کہتے ہیں مثلا accountant بننے کے لیے آپ کو undergraduate degree ہونی چاہیے آپ کے پاس accountancy کی teacher بننے کے لیے آپ کے پاس education اور sciences کی degrees ہونی چاہیے technician ہے programmer ہے data scientist ہے engineer ہے یا lawyer ہے اگر ہم lawyer کی example لیں تو ہمارے پاس lawyer بننے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ fa ba master's degree کر لیں بلکہ آپ کو ایک specific education چاہیے اور صرف law کی education نہیں چاہیے بلکہ آپ کو ایک level بھی اس education کا چاہیے اور وہ level ہے کہ آپ کو llb جو ہے وہ pass کرنا پڑے گا تب جا کے آپ جو ہے وہ ایک lawyer بن سکتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں اس کو تو australian council of professions نے profession کو کس طرح سے define کیا ہے کیا کہتا ہے a disciplined group of individuals ہوتا ہے یعنی یعنی organized لوگوں کا ایک ایسا growth who follow the ethical standards جو کچھ ethical standards ہوتے ہیں جن کو وہ follow کرتے ہیں and who hold themselves out as and are accepted by the public جن کو public بھی accept کرتی ہے کس بنیاد کے اوپر as possessing کہ ان کے پاس ہوتا ہے special knowledge and skill یعنی لوگوں کا ایسا growth جو اپنی special knowledge اور skill کی بنیاد پر لوگ اس کو accept کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو group ہوتا ہے group of disciplined individuals ہوتے ہیں وہ ethical standards کو follow کر رہے ہوتے ہیں جیسے doctors کے بارے میں آپ سوچیں engineers کے بارے میں آپ سوچیں جتنی example آپ پیچھے دیکھ کے آئے ہیں ان تمام کو اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں ان کے اندر موجود ہیں profession ethical standards کا ہونا special knowledge and skill کا ہونا اور چوتھی important بات جو ہے publicly accept کرنا اس کا لوگ لوگ ان کو accept کریں کہ ہاں واقعہ ہی یہ وہ لوگوں کا ایک group ہے تب جا کہ profession جو ہے وہ declare ہوتا ہے اسی طرح یہ جو code of ethics ہیں یہ اس profession کی تمام activities کو govern کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ profession جو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ doctor یہ مثال کے طور مسیح ہے اور اسی طرف ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ doctor یہ تو خدا خاصتہ درندہ صفت انسان ہے کیوں یہ code of ethics ہوتے ہیں جو ان کی activities کو govern کر رہے ہوتے ہیں اگر اس profession کے code of ethics کو follow کیا جائے گا تو level of acceptance in public جو ہے وہ بہتر ہوگا اس profession کا otherwise آپ teaching کے profession سے ہوں گے آپ computer science کے profession سے ہوں گے جس profession سے بھی ہوں گے if you do not follow the code of ethics کیونکہ سب سے پہلی چیز ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ who follow ethical اگر آپ ان standards کو code of ethics کو follow ہی نہیں کرتے اور آپ کا clear یعنی profession کی definition اس وقت تک complete نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر code of ethics نہیں آتا یا اس کے اندر ethical standards کی بات نہیں آتی such code require اب اس code of ethics میں کیا آتا ہے behavior and practice کس طرح سے پتا چلے گا code of ethics کو follow کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے اس کے اندر جو آپ کا behavior ہوتا ہے profession کے اندر behavior اور practices جو رائج ہوتی ہیں جو beyond the personal obligation individual جو اس کے اندر موجود جو individuals ہوتے ہیں ان کی ذاتی fries اور ان کے اخلاقیات سے بالاتر ہوگے یعنی آپ ذاتی طور پہ غصے والے بندے ہیں آپ moral values کچھ اور طرح ہیں آپ فرض کریں کہ آپ کی family بہت بڑی آپ پہ بہت سارا بوجھ ہے بہت سارے فرائد ہیں profession کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو ان ساری پریشانیوں کے باوجود آپ کو ان ساری اپنی personal obligations کے باوجود profession کے جو code of ethics ہیں جو behaviors ہیں جو standard practices ہیں ان کو آپ کو follow کرنا پڑے گا یعنی ایک profession ہے اس کے اندر کوئی بھی profession لے لیں اس کے اندر اس کا سب سے پہلا تقاضہ کیا ہوتا ہے you must be an honest کہ so اگر آپ کہیں جی آپ اپنی ذاتی obligations کی بنیاد کے اوپر یا اپنی moral values کی بنیاد کے اوپر آپ ان کو bypass نہیں کر سکتے they demand high standards of services provided to the public and with professional colleagues تو ان کی یہ profession کی demand ہے کہ آپ public کو public interest کے اندر بہترین services provide کریں high standard کی services provide کریں آپ جس profession سے بھی ہیں اور definitely if you are concerned with جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ computing کا profession ہے اس کے اندر اگر آپ موجود ہیں تو آپ کو high standards of services جو ہیں وہ provide کرنی پڑتی ہیں اور computer computing کی جو services ہیں ان کا تعلق تو ہے ہی high نہیں ہوگی public interest میں نہیں ہوگی تو definitely they will move to some other آپ کہہ سکتے ہیں کسی اور بندے کی طرف وہ move کر جائیں گے hosting کی services کی بات کر لیں آپ domain name services کی بات کر لیں آپ کتنی ہی services ہیں جو ہم ISP کی بات کر لیں PTCL اگر اچھی services provide نہیں کرتا تو ہم کسی اور کی طرف چلے جاتے تو basically ایک profession کی demand ہوتی ہے profession کا یہ تقاضہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر high standards of services ہونی چاہیں جب ہمیں پتہ چل گیا profession جو group of people ہے تو اس group of people میں سے جو ایک بندہ ہوتا ہے اسے ہم professional کہتے ہیں a جسے ہم ابھی ڈیفائن کر کے آئے یا آسٹریلین کانسل نے جسے کہا group of individuals میں سے جو ایک member ہوتا ہے اسے ہم professional کہتے ہیں مثلا medical جو ہے یہ ایک profession ہے اور اس کے اندر موجود جو ایک ڈاکٹر ہے وہ اس کا professional ہے پرسن انگیج دار qualified ان ایک profession کے اندر ایک ایسا آدمی جو involved ہے انگیج ہے اور وہ qualified بھی ہے اس profession کے لئے اسے ہم professional کہ سکتے ہیں اپرسن انگیج انگیج ان سپیشل اکٹیویٹی سپیشل سپورٹ ایز اپنی مین پیڈ اکٹیویٹی ریدر دن پاس ٹائم یعنی وہ ایک مین اکٹیویٹی کے اندر سپیشل اکٹیویٹی کے اندر موجود ہے اور اسے پی بھی کیا جا رہا ہے that is a professional the term professional refers to anyone کوئی بھی ہو سکتا ہے who earns their living from performing جو earn کرتا ہے کچھ perform کر کے ایک 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 کمپیٹینسی نالج اور ایڈوکیشن کا ایک لیول بھی چاہیے صرف ڈگری کا پاس ہونا ضروری نہیں ہے ڈگری کا بدھولڈ کرنا ضروری نہیں ہے آپ دیکھیں اس چیز کو ہم کس طرح سے منشن کرتے ہیں ڈگری سب ڈاکٹرز کے پاس ہوتی ہے لیکن اگر وہ چاہتے میڈیکل پاس کر کے عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے مشکل اور سب سے جو آپ کہلیں کہ مشکل فیلڈ ہے یا جس کی کوالٹی آف ایڈوکیشن ہے وہ میڈیکل ہے یا وہ انجینورنگ ہے ٹھیک ہے یا وہ بزنس ایڈوکیشن ہے لیکن پھر بھی آپ بات کرتے ہیں آسٹریلین کانسل آف پروفیشن پروفیشن کی تو وہ کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ پروفیشن جو ہوتا ہے پروفیشن جو ہوتا ہے یہ کسی بھی ایک پروفیشن کا میمبر ہوتا ہے اور وہ کوڈ آف ایتھکس کو گورن کرتا ہے کمیٹ ہوتا ہے کمپیٹ ہوتا کی انٹیگریٹی کی موریلیٹی کی سیلف سیکریفائز کی یہ ساری پریکٹسز کرنے کا اس کا جو مقصد ہو وہ کیا ہو کہ وہ اپنی ایکسپر دومین کے اندر رہتے ہوئے جو پبلک ہے اس کی پرموشن کے لیے اس کی بہتری کے لیے ہیمنٹی کی بہتری کے لیے جو ہے اسے کام کرنا چاہیے تو ایسے بندے کو ایسے انڈویجویل کو ایسے ممبر کو پروفیشنل کہیں گے آپ عام دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کی کتنی نان پروفیشنل اپروچ ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا اب یہاں پہ کیا فرق ہے اس بندے کی یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا اس بندے کی کتنی نان پروفیشنل اپروچ ہے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پروفیشنل ہے وہ پروفیشن میں بھی ہے کمپیٹنٹ بھی ہے نالج ایڈوکیشن بھی ہے لیکن اس کی جو پریکٹرسز ہے وہ پریکٹرسز کوڈ آف ایتھکس کے انڈر نہیں ہیں اس کی جو پریکٹرسز ہیں وہ پرموشن آف پبلک گھٹ کے انڈر نہیں آ رہی اس کے تحت نہیں ہے اس کے اکسر ہم یہ باتیں سننے میں آتے ہیں کہ بڑا نان پروفیشنل بھی ہے ایک پبلک سرونٹ کا اور ایک اسی طرح نان پرائیویٹ کا اس لیے صرف اور صرف ایک کمپیٹنسی کا ہونا جس طرح ہم نے نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کیا آتا ہے یہ دیکھیں آپ کے وہ اون کرتا ہو کمپیٹمنٹ کو ٹھیک ہے انٹیگریٹی کو کمپیٹنسی کو مقصد اس کا کیا پرموشن پبلک گوڈ پبلک پروفیشنل ہیں ایک سرونٹ سرونٹ یہ بھی ایک میکنیزم ہوتا ہے چاہے وہ گورنمنٹ پروفیشنل ہے نان گورنمنٹ پروفیشنل ہے پبلک پروفیشنل ہے اور یا پرائیویٹ پروفیشنل ہے اسے اپنی سوسائیٹی کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی احتساب نہیں ہوگا اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا ان ساری باتوں کے علاوہ جو ہم نے ابھی تک کی ہیں ان ساری باتوں کے علاوہ بھی اگر آپ سرچ کریں گے وٹ پروفیشنل کو تو آپ کو اس کے بہت زیادہ وسیع میننگ ملیں گے مثلا مورال ایتھیکل فاؤنڈیشن ویدین دا پریکٹرس اپ سپیسیفی اینڈ یویلی اسٹیپلیش ایکسپرٹیز کیعنی ایکسپرٹیز کے آپ اس کی مورال ویلیوز کے اندر اس کی ایتھیکل فاؤنڈیشن کے اندر یعنی یہ ساری چیزیں ایک اچھا پروفیشنل وہی بن سکتا ہے جس کی مورال ایتھیکل فاؤنڈیشن سٹرونگ ہے یعنی اکثر میں دیکھتا ہوتا ہوں مختلف سکولرز یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک اچھا انسان ہی ایک اچھا تیچر بن سکتا ہے ایک اچھا انسان ہی جو ہے وہ ایک اچھا پروفیشنل جو ہے نا وہ بن سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ پروفیشنل کا مطلب پروفیشن میں آنے کے بعد سٹارٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کی جو گراؤنڈز ہیں وہ مورال ایتھیکل فاؤنڈیشن کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہے اگر اس کی سوسائیٹی کے اندر جس سوسائیٹی میں جس فیملی سے جس جس جیوگریفیکل ایریا میں وہ رہتا ہے اگر وہاں پر اچھے سٹینڈرز ہیں مورال اور ایتھیکل تو دیفنیٹلی وہ بھی ایک اچھا پروفیشنل جو ہے وہ بن سکتا ہے تیسری ٹرم جو آج کی ہماری اس دسکشن کی تھی وہ تھی پروفیشنلزم the کمپیٹنسی یعنی وہاں تک بات کی ایڈوکیشن ٹریننگ اور اس کے مورال سٹینڈرز پروفیشنلزم سے مراد صرف اور صرف اس کی کمپیٹنسی ہے ایک بندہ اپنے پروفیشن میں اپنی پروفیشنل کے اندر ایک پروفیشنل کتنا کمپیٹنس ہے جتنا زیادہ کمپیٹنسی ہوگی اور جتنا بہترین طریقے سے وہ اپنی پریکٹسز اپنی سکلز کو اپنی نالج کو پریکٹس کرے گا اتنا ہی پروفیشنلزم اس کے اندر زیادہ ہوگا یعنی یہ لفظ لکھا ہوئے بھائی یہ پروفیشنل ریدر دن ایمیچور پلیئر یعنی ایک پلیئر ہے اور وہ بہت زیادہ پروفیشنل ہے ایس کمپیٹنسی ایمیچور پلیئر آپ کسی کرکٹ ٹیم کی مثال لے لیں آپ اپنے ایک سافٹویر ہاؤس کے اندر موجود ایک ٹیم اب ٹیم لیڈر کون ہوتا ہے ایک ٹیم لیڈر ہوتا ہے باقی اس کے ساتھ تو ٹیم لیڈر جو ہے وہ زیادہ پروفیشنلزم کی قریب ہوتا ہے وہ زیادہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے تو اس لیے کامنلی انڈسٹڈ کیا ہے کہ انڈیویجویلی جتنی اس کی ڈیووشن ہوگی اس کے ساتھ سیٹ آف سٹینڈرز کے ساتھ کوڈ آف کنڈکٹ کے ساتھ کلیکشن آف کوالٹیز کے ساتھ اور وہ جتنی پریکٹسز بہتر طریقے سے پرفارم کرے گا یہ اس کے اندر ایک پروفیشنلزم جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتا چلا جائے گا یعنی اس کا تعلق صرف اور صرف خاص طور پر اس کی کمپیٹنسی کے ساتھ میڈیکل ہمارا پروفیشن ہے ڈاکٹر ایک پروفیشنل ہے اور وہ ڈاکٹر کتنا ڈیووٹڈ ہے اپنے پیشے کے ساتھ اس اس کالڈ پروفیشنلزم اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ پروفیشنلزم کو آسٹریلین کانسل آف پروفیشن کس طرح سے ڈیفائن کرتی ہے میں نے اس کے انٹرڈکشن میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت سیادہ کام پروفیشنل پریکٹسز کے اوپر جو ہے وہ ڈیویلپڈ کانٹریز کے اوپر ہوا ہے ڈیویلپنگ کانٹریز میں اتنا زیادہ فوکس اس کے اوپر نہیں کیا جاتا اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیویلپنگ کانٹریز کے اندر جو پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کا ان کی جو پریکٹسز ہیں وہ ان کا سٹینڈرڈ اتنا ہائی نہیں ہے جتنا ہائی ایکس ڈیویلپڈ کانٹریز کے اندر ہوتا ہے چونکہ ان کی فاؤنڈیشنز بھی بہتر ہیں مورل ویلیوز بھی بہتر ہیں اور وہاں پر کچھ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لاز جن کے اندر رہ کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ یعنی بل گیٹ جیسا بندہ جو ہے اگر وہ اپنی مایکروسافٹ کے اندر اپنے مورل کریکٹر یا کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو نہیں کرتا تو وہاں پر اس کو بھی پنش کیا جا سکتا ہے ایسے جو سٹینڈرڈز ہیں ان سوسائٹیز کے اندر سیٹ ہیں بارہ تو پروفیشنل لیزم is defined as personally held بلیف ایک بندے کے جو پرسنل بلیفز ہیں ایک پروفیشن کے بارے میں اس کا اپنا جو کنڈکٹ ہے اس پروفیشن کے اندر یہ اس کا پروفیشنل لیزم کو ڈیفائن کرتا ہے کتنا آپ اصولوں کے تحت لاز کے تحت ایتھکس کے تحت اور کنونشن آف پروفیشن کے تحت اپنی پروفیشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں ایک بندہ کتنا پروفیشنل میں جو ہے وہ اکارڈن لاز ایتھکس اند کوڈ اف پروفیشن وہ اپنی پروفیشن کو جاری رکھتے ہوئے ہیں ڈاکٹر بیٹن جو ہے یہ اسٹریلیا ہی کی ایک یونیورسٹی کے پی ایچ دی پروفیشن انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب تک انڈیویجول اور گروپ آف انڈیویجول یعنی پروفیشنل سے مراد یہ ہے ایک ایک بندہ پروفیشن سے مراد اوورال جو وہ ایک پروفیشن ہے جب تک یہ دونوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں یہ پروفیشنل ازم کی ایسنس کو برقرار رکھیں گے وہ سروائیو بھی کریں گے وہ بڑھیں گے پھولیں گے اور پروفیشنل ازم ایس روال سرونگ ہیمینیٹی تو دیفنیٹی وہ ہیمینیٹی کو بھی پرفارم کریں گے تو میں نے کل کے لیکچر میں کل کے تعرف میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم اگر کمپیوٹر سائنس کے ساتھ منسلک ہیں اگر ہم پروگرامر ہیں سوفٹوئر انجینئرز ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا سوسائیٹی کے ساتھ آپ کوئی تعلق نہیں رہا ہم ہیمینیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے یا ہمیں کوئی سوشل سٹینڈرز ایسے ہیں جنہیں ہمیں فالو نہیں کرنا چاہئے سارے سوشل سٹینڈرز ساری چیزیں ہم پر بھی اسی طرح ہی لگو پروفیشنل پوالٹیز کیا ہونی چاہیے یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یہ آپ نے یاد کر لینی ہے پانچ دس پندرہ کم از کم دس پندرہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے یہ عام ہیں مثلا knowing your stuff ہے integrity ہے دوسروں کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے اور یہ لیسٹ آپ مزید بھی بڑی کر سکتے keeping your word یہ بھی ہونا چاہیے اپنے الفاظ کا اسے خیال ہونا چاہیے یعنی وعدہ keeping your word سے مراد یہ ہے کہ جو وہ بات کرے اس پر اسے پکا رہنا چاہیے standing standing for different قسم کی qualities ہیں کسی جگہ آپ کو five qualities کے نام سے یہ article ملیں گے کسی جگہ seven qualities کے نام سے کسی جگہ 12 qualities کے نام سے بارحال ایک professional کی certain qualities ہوتی ہیں جس میں اس کی honesty on the top ہوتی ہے sportive ہونا چاہیے اسے loyal ہونا چاہیے اور اس کی moral standards ووشل level وہ بہتر ہونا چاہیے یہ ساری different قسم کی qualities ہیں جو بڑے آسانی سے اگر آپ سمپل یہ لکھے what are professional qualities تو آپ کو لمبی چوڑی list جو ہے وہ گوگل snipping tool ہی جو ہے وہ آپ کو provide کر دے گا یہ تھا ہمارا آج کا topic جس کے اندر ہم نہیں دیکھا کہ profession کیا ہوتا ہے professional کون ہوتا ہے اور professionalism کیا ہے اور ایک professional کی کیا کیا qualities اس کے اندر ہونی چاہیں گے Thank you